انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کریں گے سورہ بقرہ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو یہ یاد رکھئے کہ جتنی صورتوں کے نام ہیں یہ توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ من جانب اللہ یہ نام کسی اور شخص نے مقرر نہیں کیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائے بلکہ من جانب اللہ ان صورتوں کے نام مقرر کیے گئے ہیں اور اگر آپ ان تمام ناموں پر غور تفکر کریں تو ان صورتوں میں ہی کوئی ایسا واقعہ یا ایسی کوئی بات ذکر کر دی گئی کہ جن سے کوئی لفظ اخذ کر کے اس صورت کا نام بنا دیا گیا جیسے سورہ بقرہ ہے آگے انشاءاللہ ایک پورا واقعہ آئے گا بنی اسرائیل میں ایک گائے کا قصہ آئے گا تو وہاں پر چونکہ گائے کا تذکرہ ہوا تو اس قصے کا ایک لفظ بقرہ اس صورت کا نام رکھ دیا گیا تو یہ اس کا نام ہے صورت کا اور اس کی وجہ تصمیہ ہے اس صورت کی بڑی فضلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بروض قیامت قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو لائے جائے گا تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ ان کے آگے آگے چل رہی ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ پورے قرآن ایک ساتھ ہوگا لیکن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کی شان یہ ہے کہ یہ آگے رہنمائی کر رہی ہوں گی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت بہت زیادہ برکت والی ہے اور نسائی کی روایتیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے یہ صورت جیسے کہ ہم پہلے آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ صورتیں یا تو مکی ہوتی ہیں یا مدنی ہوتی ہیں اور اس کے تفسیر آپ کو بتائی تھی کہ مدنی صورتیں ان صورتوں کہا جاتا ہے جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں اور مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں تو سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی اور علماء کرام کے نزدیک سب سے پہلے مدینے میں آنے کے بعد جو صورت نازل ہوئی تفسیر ابن کثیر میں یہ ذکر کیا گیا کہ اس میں دو سو ستاسی آیات ہیں چھ ہزار اسی کلمات ہیں اور پچیس ہزار پانچ سو حروف کا استعمال ہے اگر آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھیں گے تو اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے اسلوب میں یہ واضح بات آپ کو نظر آئے گی کہ جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں اکثر اقائد اور اخلاقیات کا بیان ہے خصوصا توحید باری تعالی کا اثبات شرکی نفی بطوں کی مضمت اور اخلاقیات کے بارے میں تفصیل کلام ہے اور جتنی مدنی صورتیں ہیں ان میں اکثر احکامات بیان کیے گئے ہیں ان میں آداب سکھائے گئے ہیں احکامات کا بیان ہے کیونکہ شروع میں توحید کا زیادہ پرچار کرنا ضروری تھا کیونکہ بط پرستی عام تھی پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب مسلمان کثیر ہو چکے تھے انہیں احکامات سکھانا مقصود تھا لہذا اب جو مدنی صورتیں ہیں ان میں اکثر احکامات بیان ہوئے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت کا بیان بھی آپ کو کثیر ملے گا لیکن کثیر احکامات بھی ہیں اس صورت میں انشاءاللہ تحویل قبلہ کا ذکر ہوگا قبلہ کی تبدیلی کا روزوں کی فرضیت حج جہاد فی سبیل اللہ زکاة مسارف زکاة نماز کا حکم اور اس کے علاوہ طلاق رضاعت اور نکاح وغیرہ کے مسائل ذکر کیے جائیں گے اور شراب جوے اور ایام حیض میں زوجہ سے قربت وغیرہ کی نفی ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیلی کلام ہوگا اب ہم اس سورہ کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور سورہ بقرہ کے تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت مرز کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی شاہد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الكتاب و لا رائب فی الف لام میم یہ وہ زیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں آپ نے سورتوں کے شروع میں جیسے کہ یہاں پر بھی ہے الف لام میم یا جیسے طاہا یا سین وغیرہ اس قسم کے حروف آپ نے پڑھے ہیں جن کے معانی ذکر نہیں کیے گئے انہیں حروف مقتعات کہتے ہیں اہل اسلام کے نزدیک علماء اسلام کے نزدیک ان کے معانی اللہ تعالیٰ کو تو بخوبی معلوم ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے معانی بتائے گئے ہیں اور اس پر کئی دلائل قائم ہوئے ہیں سورہ الرحمن کی آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن کہ رحمن نے قرآن سکھایا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا تو چونکہ یہ حروف مقتعات بھی قرآن میں ہی داخل ہیں لہذا لازم بات ہے کہ ان کے اسرار و رموز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے گئے اور سورہ قیامہ کی آیت نمبر انیس میں اللہ نے اشارت فرمایا پھر بے شک ہم پر اس قرآن کے اسرار و رموز کا بیان کرنا لازم ہے یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ اس قرآن کے اسرار و رموز آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو چونکہ الف لا میم یا حروف مقتعات جتنے بھی ہیں یہ بھی بہت سے اسرار و رموز اپنے اندر رکھتے ہیں اور یہ اللہ تعالی نے خود اس کا بیان کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا لہذا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم بھی دیا گیا تھا اور عقلی طور پر اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں کے اول مخاطب جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سب سے پہلے نبی کریم پر قرآن نازل ہوا اب اگر کوئی کسی سے کلام کرے اور اس انداز میں کلام کرے ایسے الفاظ سے کلام کرے کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے تو یہ ایک نقص کی بات ہے یہ ایک عیب ہے اور اللہ تعالی کی ذات پاک ہر قسم کے عیب سے ہر قسم کے نقص سے پاک و صاف ہے لہذا اگر حرف مقطعات کا ذکر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا لیکن ان کے مطالب و مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوتے تو گویا کہ ایسے کلمات کے ساتھ آپ کے ساتھ کلام کیا گیا جس کا مفہوم آپ خود نہیں جانتے تو یہ ایک نقص اور عیب کی بات ہوتی اور اللہ تعالی ہر نقص اور عیب سے پاک و صاف ہے لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کا علم بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال بیدار ہوتا ہے اللہ نے اشارت فرمایا ذالک الكتاب لا رعب فی یہ وہ زیشان کتاب ہے جس میں شک گنجائش نہیں وسوسہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذالکہ کلام عرب میں اشارہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے اشارہ کیا جاتا ہے ان چیزوں کے طرف جو ہم سے بہت دور ہیں اب یہ کتاب سامنے موجود ہے ذالک الكتاب یہ وہ زیشان کتاب ہے تو جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لئے اشارے کے لئے لفظے حازہ استعمال کرتے ہیں حازہ قریب کے لئے ہوتا ہے ذالکہ بعید کے لئے ہوتا ہے تو اب یہاں پر بظاہر چیز ہمارے قریب ہے لیکن اس کے لئے اس میں اشارہ بعید کا استعمال ہو رہا ہے اور لغوی اعتبار سے بظاہر یہ بات غلط نظر آتی ہے یہاں پر حازہ کا استعمال ہونا چاہیے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ دور والی چیزوں کے لئے ذالکہ اور قریب والی چیزوں کے لئے حازہ اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن جب کسی قریب شیع کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہو یعنی متکلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس چیز کے طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ بہت زی شان ہے بہت عظمت والی ہے تو عربوں کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قریب والی شیع کے لئے اس میں اشارہ دور والا استعمال کرتے ہیں بعید والا استعمال کرتے ہیں لہذا چونکہ قرآن عظیم ایک عظیم کتاب ہے بابرکت کتاب ہے اور اللہ تبارک وطالعہ ابتدا میں ہی اس کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے لہذا اللہ تعالی نے اس میں اشارہ بائید والا استعمال کیا ذالک الكتاب والا رعیبا فی اس لئے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا اکثر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ یہ وہ زی شان کتاب ہے جس میں شک گنجائش نہیں ہے لہذا معلوم ہوا کہ یہاں پہ ذالک اس میں اشارہ جو بائید کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال بالکل درست ہے کیونکہ عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اس کے بعد دوسرا سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ زی شان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں حالانکہ اس میں شک کیا گیا ہے مشرقین مکہ نے شک کیا اب بھی بہت سے لوگ قرآن عظیم کے بارے میں شک کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فرمانا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں حالانکہ اس میں شک کیا گیا ہے تو یہ بظاہر دو چیزیں ہیں یعنی کلام اور حقیقت آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں یہ حقیقی کلام ہے اور صحیح اللہ تبارک و تعالی نے اشاعت فرمایا مقصودِ الہی یہ ہے کہ قرآن عظیم وہ زی شان کتاب ہے جس کو حقیقتن نظر حاصل ہو تفکر کی قوت اور صلاحیت حاصل ہو جس کا دل بغض و عنات سے پاک و صاف ہے اور جس کو عقلِ سلیم عطا کی گئی اس کے لئے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں جس کی عقل میں فطور ہوگا جس کا دل بغض و عنات سے بھرا ہوا ہوگا اور جو نظر اور فکر کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے اور اس کی فطرت سلیمہ نہیں ہے بلکہ بگڑی ہوئی ہے اسے اس میں ضرور شک نظر آئے گا تو اب اپنے مقام پہ کلام بالکل درست ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ حدل للمتقین یہ قرآن عظیم متقین کے لئے ہدایت ہے یہاں پر بھی ہدایت کا وہی معنی ہوگا اراعات الطریق یعنی یہ قرآن عظیم متقین کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے سرات مستقیم کی نشاندہ ہی کرتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس ہدایت کو قبول کرے یا نہ کرے تو متقین کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا متقین متقی کی جمع ہے اور متقی تقوی سے نکلا ہے تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا پرہیز کرنا تو متقی اسے کہیں گے جو بچتا ہے پرہیز کرتا ہے اور استلاحی اعتبار سے کسی شخص کا ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی کہلاتا ہے اور جو اس کا حامل ہوگا اس کو متقی کہیں گے جس میں عوست پایا جائے گا لہذا اللہ تعالی نے شاد فرمایا کہ یہ متقین کے لئے ہدایت ہے یہاں پر ایک چھوڑا سا اعتراض پیدا ہوتا ہے اس اعتراض سے پہلے یہ تھوڑی بات ایک سماعت فرما لیں کہ متقین کے کئی درجات ہوتے ہیں علماء اکرام نے سات کم از کم اس کے درجے لکھے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے خود کو کفر و شرک سے بچانا یہ بھی ایک طرح کا متقی شخص کہلائے گا کہ کم از کم کفر و شرک سے بچا ہوا ہے دوسرا درجہ ہے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا تیسرا ہوتا ہے گناہ صغیرہ سے بچانا چوتھا ہے سنت غیر موقعہ کے ترک سے اپنے آپ کو بچانا پھر اس کے بعد ہے سنت غیر موقعہ کے ترک کرنے سے خود کو بچانا اور اس کے بعد ہے خود کو ایسے کاموں سے بچانا جو فی نفسی گناہ نہ ہوں لیکن اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تو وہ میں گناہوں کی طرف لے جائیں گے اور آخر درجہ ہوتا ہے کہ خود کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ہر مخلوق سے ہر چیز سے بچانا اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دینا تو یہ درجات ہیں سب سے نشلہ درجہ ہوتا ہے خود کو کفر و شرک سے بچانا اس کے بعد گناہ کبیرہ سے بچنا پھر گناہ صغیرہ سے بچنا اس کے بعد سنت موقعہ کے ترک سے بچنا پھر غیر موقعہ کے ترک سے بچنا پھر ایسے مبہ امور سے بچنا جو ہمیں کسی ناجائز کام کی طرف لے جا سکتے ہوں اور اس کے بعد سب سے آلہ درجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ہر مخلوق سے بچنا اب یہ جو یہاں اشارت فرمایا گیا حدل المتقین یہ قرآن پاک ہر قسم کے متقی کو ہدایت فرام کرتا ہے یہاں وہ سوال اور انتراز پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن متقین کے لیے ہی ہدایت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غیر متقی سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا تو ایسا نہیں ہے کہ خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اشارت فرمایا کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناس کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عظیم نازل کیا گیا وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے تو یہاں پر تمام انسانوں کا ذکر کیا گیا اس میں متقی و غیر متقی سب شامل ہو گئے لہذا معلوم ہوا کہ حدل المتقین کہنے سے یہ کہنا مقصود نہیں ہے مطلوب یہ نہیں ہے کہ قرآن عظیم غیر متقی کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ یہاں پر کہنا یہ مقصد ہے کہ قرآن سے ہدایت کی حقیقتاً توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے جو صفت تقوی سے متصف ہوتا ہے اور عموماً جو صفت تقوی سے متصف نہیں ہے وہ حقیقی ہدایت اس قرآن سے حاصل نہیں کر سکتا یہاں پر ایک اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے تو متقی تو وہ شخص ہوگا یقیناً کہ جس کو پہلے ہدایت حاصل ہے تبی تو اس کو صفت تقوی حاصل ہوئی تو جو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے اس کے لیے پھر یہ ہدایت کیسے بنے گا اس کا جواب یہ ہے کہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو متقی ہے جب وہ قرآن سے استفادہ کرے گا تو اسے صفت تقوی پر استقامت حاصل ہو جائے گی اور یا یہ کہنا مقصود ہے کہ اگر اس کو نشل درجہ کا تقوی حاصل ہے تو قرآن عظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو عالی درجہ کا تقوی عطا فرما دے گا یہ مراد ہے تو لہٰذا قرآن عظیم متقی اور غیر متقی سب کے لیے ہدایت ہے تو علف لامیم ذالک الكتاب العرائبہ فی علف لامیم یہ وہ زیشان کتاب ہے جو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہدل للمتقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں اور تقریباً پانچ صفات کا ذکر ہے کہ یہ جو متقی شخص ہوگا اس کی اندر کون کون سی صفات موجود ہوں گی اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اللہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو چیز ہم نے انہیں عطا کی اس میں اس سے وہ خرچ کرتے ہیں اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَئِكَ اور وہ جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی یعنی قرآن وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی آسمانی کتابیں وَبِلْآخِرَوَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلح پانے والے ہیں تو اگر آپ غور فرمائیں کہ یہاں پر متقین کی پانچ صفات کا ذکر ہے ایک تو ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان بالغیب دوسرا وہ نماز قائم کرتے ہیں اقامتِ صلاة کا تذکرہ تیسرا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو چیز حاصل ہوئی اسے اللہ کے رامے خرچ کرتے ہیں چوتھا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور پانچوہ وہ فلاح و کامرانی حاصل کریں گے اس سے وہ متصف ہیں تو پانچ اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر کی گئیں ذکر فرمائیں یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کی تفصیل بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ نے شاہد فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان کسے کہتے ہیں غیب کسے کہتے ہیں یہ ضروری درہ بات ہے جس کو ہمیں بہت اچھی طریق سے سمجھنا چاہئے ایمان امن سے نکلا ہے اور امن کا مطلب ہوتا ہے نفس کا مطمئن ہو جانا ہمارے قلب کا کسی شئے سے مطمئن ہونا اس کو امن کہتے ہیں اور استلاحی اعتبار سے محققین کے نزدیک ایمان کا معنی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو کچھ لے کر آئے اپنے دل سے اسے درست تسلیم کرنا یہ ایمان ہے جس کو مختصر الفاظ میں کہیں تو تصدیقم بالقلب یعنی دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ سب حق ہے درست ہے اس کو ماننا تسلیم کرنا اس کا نام ایمان ہوتا ہے اور امام آزم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نزدیک ایمان کے دو رکن ہیں ایک تصدیقم بالقلب یعنی یہ جو مانا ذکر کیا گیا اور دوسرا اقرار باللسان یعنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے وہ حق اور سچ ہے لیکن امام آزم بھی اقرار باللسان کو ایمان کا رکنے لازم قرار نہیں دیتے ہیں رکنے لازم قرار نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رکن کبھی کبھی ایمان سے ہٹ بھی جائے گا جیسے کہ مثال کے طور پر حالت اقرہ ہمیں کوئی ہمیں کہے کہ کلمہ کفر زبان سے نکالو اگر تصدیقم بالقلب موجود ہے دل ایمان سے منور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اتا فرمایا اس کو حق اور درست سمجھتے ہوئے دل سے ہم مان رہے ہیں زبان سے کلمہ کفر نکال دیں گے تو ایمان پر فرق نہیں پڑے گا لہٰذا خلاص کلام یہ ہے کہ محققین کے نزدیک دل سے اس بات کو سچ اور درست اور حق تسلیم کرنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ درست ہے صحیح ہے اس کا نام ایمان ہوتا ہے غیب کا لغوی معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا اور پوشیدہ شیع کو بھی غیب کہا جاتا ہے استلاحی اعتبار سے غیب ہر اس شیع کو کہیں گے ہر اس چیز کو کہیں گے کہ جسے حواس خمسہ سے معلوم کرنا ممکن نہ ہو نہ عقل سے اس کو جانا جا سکتا ہو بلکہ انبیاء علیہ السلام کے خبر دینے سے ہی ہمیں اس کا علم حاصل ہو اس کی تفصیل بہت ضروری ہے کیونکہ آگے کسرت سے غیب کا ذکر آتا رہے گا تو اس کی ذرا تفسیر اس کی وضاحت ذرا سمانت فرمائے کہ غیب اس شیع کو کہتے ہیں جسے حواس خمسہ سے معلوم نہ کیا جا سکے حواس حص کی جمع ہے اور حص اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی دوسری شیع کو جان سکتے ہیں اور یہ پانچ قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں پانچ کو عربی میں خمسہ کہتے ہیں اور حواس حص کی جمع ہے اس لئے کہتے ہیں حواس خمسہ یعنی پانچ ایسی چیزیں جن سے ہم دوسری چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں دوسری چیزوں کو جان سکتے ہیں وہ پانچ قسم کی صلاحیتیں انسان میں موجود ہیں ایک دیکھنے کے صلاحیت دوسری سننے کے صلاحیت تیسری سونگنے کے صلاحیت چوتھی چکھنے کے صلاحیت اور پانچویں چھونے کے صلاحیت ہم دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں اگر آنکھیں بند ہیں تو بہت سی باتیں صرف سن کر ہم جان لیتے ہیں جیسے مثلا کوئی دوست بولے تو ہم آنکھیں بند کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلان بول رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سماعت کے ذریعے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے سونگنے کے ذریعے بہت سی چیزوں کی ہم خوشبو سونگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلان شہ ہے تو یہ سونگنے کے ذریعے ہوتا ہے چکھنے کے ذریعے اگر آنکھیں بند کر لیں اور زبان پر نمک رکھیں تو ہم فوراں بتا سکتے ہیں کہ یہ نمک ہے اس کا مطلب ہے کہ چکھنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے اور چھونے کے ذریعے کہ آنکھیں بند ہیں مثلا اور کوئی سیب ہمارے سامنے رکھ دیں ہم سیب کو ٹٹول کر دیکھیں اور ہم بتا سکتے ہیں کہ سیب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھو کر بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں کہ ان پانچ چیزوں پانچ صلاحیتوں کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں دوسری چیزوں کو جانتے ہیں اور عقل کے ذریعے کہ ہم کسی شہ کو نہ جان سکیں وہ غیب ہے تو اب اگر کوئی پوشیدہ شہ ایسی ہے کہ ان حواس خمسہ سے اس کو معلوم نہیں کر سکتے عقل سے بھی اس کو نہیں جان سکتے عقل کے ذریعے جاننے کا مطلب کہ یا تو ہم برائرہ سوچ بچار کر کے تفکر کر کے یا کوئی اپنی عقل کے ذریعے آلہ ایجاد کر کے اگر ہم کسی شہ کو معلوم کر سکیں تو وہ غیب نہیں اور آلے کی ایجاد کے باوجود ہم کسی شہ کو معلوم نہ کر سکیں اور وہ پوشیدہ شہ ہو تو اس کو غیب کہا جا سکتا ہے اور یہ غیب جو ہوتا ہے صرف نبیوں کے خبر دینے سے ہی حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو غیب عطا فرماتا ہے اور وہ پھر ہمیں بتائیں تو علم حاصل ہوگا ورنہ نہیں مثال کے طور پہ آپ جنت کو لیجئے جنت ایک غیبی شہ ہے ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ سونگ سکتے ہیں نہ اس کی کوئی آواز سن سکتے ہیں نہ سونگ کے معلوم کر سکتے ہیں نہ چک کر نہ چھو کر نہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس نے ہمیں بتایا کہ جنت موجود ہے یا ہم کوئی آلے کے ذریعے جنت کی موجود کی کا ادراک کر سکیں بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک جنت موجود ہے لہٰذا جنت غیب شہ ہوگی تو غیب اسے کہتے ہیں جو ہمارے نگاہوں سے پوشیدہ ہو اسے ہوا سے خمسہ اور عقل سے نہ جانا جا سکتا ہو صرف نبیوں کے بتانے سے معلوم ہو اس سے معلوم ہوا کہ ملس بلفرز اگر ڈاکٹر اسٹیتسکوپ لگا کر دل کی دھڑکن معلوم کر لیتا ہے حالانکہ دل کی دھڑکن ایک پوشیدہ شہ ہے لیکن یہ غیب نہیں کیونکہ ہم نے عقل کے ذریعے ایک آلہ ایجاد کیا اور آلے کے ذریعے ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس طرح الٹرا ساؤنٹ کے ذریعے ہمارے جسم میں کیا چیز موجود ہے ایک حاملہ خاتون کے بطن میں رحم میں لڑکا ہے یہ لڑکی ہے یہ چیز معلوم کر لینا یہ بھی غیب نہیں کہلائے گا کیونکہ یہ ایک آلے کے ذریعے معلوم کیا گیا اور آلہ اقل کے ذریعے ایجاد کیا جاتا ہے تو اب جو اللہ نے اشارت فرمایا کہ یؤمنون بالغیب وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے تزدیک کرتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم حواس خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتے اقل سے ان کا ادراک کرنا ممکن نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب سے زیادہ غیب ہے پوشیدہ شئے ہے اللہ تعالیٰ کو دلائل سے ہم جان سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں اس کی آواز نہیں سنی اس کو سون کر معلوم کرنا ممکن نہیں چکھ کر یا چھو کر معلوم نہیں کر سکتے اقل کے ذریعے کوئی آلہ ایجاد کر کے اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں تھا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتایا اور ان کے بتانے کے روشتی میں پھر ہی الگ بات ہے کہ ہم ایسی قائنات کے اندر بہت سے دلائل قائم کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجود کی کی ایک واضح دلیل ہیں